بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پورٹسولیو لسمنٹ کی طرف چلتے چیک کرتے ہیں آج پاکستان سٹاک چیج میں فارنرز و لوکلز کی بائنگ سیلنگ کی کیا پوزشن رہی ہے فارنرز جو ہیں وہ آج بھی سیلنگ پہ ہیں 5.48 ملین ایو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے فارنرز نے 8.76 ملین کی گراؤس بائنگ ہے جبکہ 14.24 ملین ایو ایس ڈالر کی گراؤس سیلنگ نیٹ سیلنگ جو ہے 5.48 ملین ایو ایس ڈالر فارن انڈیویجوال نے 0.01 ملین کی سیلنگ کی ہے سب سے زیادہ سیلنگ فارن کورپوریٹس کی جانب سے آئی ہے 4.83 ملین ایو ایس ڈالر اور اورسیس پاکستانیز نے بھی 0.63 ملین کی سیلنگ کی ہے لوکلز کی اگر بات کریں تو میوٹل فانڈ جو ہیں وہ آج کی ٹاپ بائر رہے ہیں 4.28 ملین ایو ایس ڈالر کے ساتھ انڈیویجوال دوسرے نمبر پہ تھے 2.22 ملین ایو ایس ڈالر کمپنیز کی جانب سے بھی 1.92 ملین ایو ایس ڈالر کی بائنگ ہوئی ہے پروکرز نے بھی 0.47 ملین ایو ایس ڈالر کی نیٹ بائنگ کی ہے آج کے جو لوکلز بھی سے سیلنگ رہے ہیں وہ بینک سب لیگ ڈی ایف آئی رہے ہیں 2.49 ملین ایو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے انشورنس نے بھی 0.68 ملین کی سیلنگ کی ہے اتر اپنے ڈیشن نے 0.20 جبکہ ان بی ایف سی کی جانب سے بھی 0.04 ملین ایو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ ہوئی ہے سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمٹس میں جو ہے وہ فارنرز نے سیلنگ کی ہے جبکہ لوکلز میں سے انڈیویجوال اور بروکرز نے جو ہے وہ سیمٹس کو بائنگ کیا ہے کمپنیز بینکس اور ایس ڈالر ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے فرٹلائزر سیکٹر میں فارنرز کی طرف سے بائنگ ہوئی ہے لوکلز میں بینکس نے جو ہے وہ سیلنگ کی ہے بروکرز نے سیلنگ کی ہے اور ساتھ میں انشورنس بھی سیلنگ سیٹ پہ دیں بائنگ جو ہے وہ میجل فرنڈ اور کمپنیز کی جانب سے ہوئی ہے فوڈ سیکٹر میں بھی فارنرز نے جو ہے وہ بائنگ کیا ہے جبکہ لوکلز میں سے انڈیویجوال اور کمپنیز نے بائنگ کیا ہے سیلنگ کی اگر بات کریں تو بینکس نے سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے فوڈ سیکٹر میں اور ساتھ میں بروکرز نے بھی سیل کی ہے ای این پی سیکٹر میں فونرز نے سیل کی ہے جبکہ لوکلز میں سے بائنگ جو آئی ہے وہ انشونس نے کی ہے ای این پی میں بروکرز نے بھی بائنگ کی ہے اور سب سے زیادہ جو بائنگ ہوئی ہے وہ انڈویجول کی جانب سے ہوئی ہے 0.41 ملین یو ایس ٹالر کی او ایم سی میں بھی فونرز نے جو ہے وہ بائنگ کی ہے جبکہ لوکل میں سے انڈویجول نے سیل کی ہے بینکس نے سیلنگ کی ہے اور ساتھ بھی میٹل فنڈ نے او ایم سی میں سیلنگ کی ہے بائنگ جو ہے وہ کمپنی زور انشورنس نے کی ہے پاور سیکٹر میں فارنرز نے جو ہے وہ سیل کی ہے جبکہ لوکل میں سے سب سے زیادہ سیلنگ انڈویجول کی جانب سے آئی ہے 1.90 ملین یوز ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے بینکس نے بھی سیلنگ کی ہے بائنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر فنڈ نے کیا ہے 2.98 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ بائنگ کیا ہے پاور میں موسیلی ہب پاور کمپنی لیمیٹڈ میں زیادہ والیم آیا تو میٹر فنڈ نے ہب کو جو ہے وہ پرچیس کیا ہے ادر ارگنیزیشن میں بھی 0.09 ملین کی بائنگ کیا ہے بینکس کی اگر بات کریں تو فارنس نے جو ہے وہ سیلنگ کیا ہے جبکہ لوکل میں سے انڈویجول نے بائنگ کیا ہے زیادہ 1.32 ملین یو ایس ڈالر کی کمپنیز نے بھی بائنگ کیا ہے اور ساتھ میں بروکرز بھی بائنگ پہ ہیں سیلنگ جو ہے وہ انشورنس کی جانب سے دیکھی گئی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کی بات کریں تو فارنس نے جو ہے وہ اس میں سیل کیا ہے لوکلز میں جو ہے وہ انڈویجول بڑے بائر تھے ٹیکنالوجی میں ساتھ میں جو ہے وہ میٹر فنڈ نے بھی تھوڑا سا بائنگ کیا ہے سیلنگ جو ہے وہ بروکرز نے زیادہ کیا ہے اور بینکس نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں زیادہ کیا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی فارنس نے تھوڑے سی بائنگ کیا ہے جبکہ لوکلز میں سے بینکس اور انڈویجول جو ہے وہ سیلنگ سائٹ پہ تھے ٹیکسٹائل میں جبکہ بائنگ جو ہے وہ میٹر فنڈ اور بروکرز کی جانب سے ہوئی ہے کمپنیز نے بھی ٹیکسٹائل میں تھوڑے سی بائنگ کیا ہے ادر سیکٹر میں بھی فارنس کی جانب سے سیلنگ ہے جبکہ لوکل میں سے بینکس نے سیل کی ہے اور انشورنس سیلنگ پہ تھے بائنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ کامپنیز کی جانب سے آئی ہے 1.60 ملین نیوز ڈالر کی انڈویجول نے بھی بائنگ کی ہے اور میچر فنڈ نے بھی ادھر سیکٹر میں بائنگ کی ہے یہ پورٹ فولیو نیوسمٹ کا ڈیٹا تھا آج کا